اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید آپ دیکھنے پروگرام مقابل میں ہوں علینا شگری اسلام با سٹوڈیو میں ہمیں ساتھ موجود ہیں حارون رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں زفر حلالی صاحب ناظرین گزشتہ روز برطانوی اخبار ڈیلی میل میں خبر شائع ہوئی خبر برطانوی صحافی ڈیویڈ روز کی جانب سے شائع کی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ شہباز شریف خاندان نے کس طرح زلزل زدگان کے لیے جو برطانوی امداد بھیجی گئی اس کو اس پہ خرد برد اس کو چورا کر اپنے اکاؤنٹس میں کس طرح سے ڈالی اور یہ وہی ڈیویڈ روز صاحب ہیں جنہوں نے گزشتہ سال نواز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں سے مطالق بھی ایک خبر شائع کی تھی گزشتہ سال غالبت جون کا ماہ تھا جس میں پینٹھاؤس پائرٹ کے نام سے ان کا وہ ٹائٹل ان کی خبر تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح 32 ملین پاؤنڈز تک کی مالیت کے اساسے اور ان کی تفصیلات بتائی تھی ڈیویڈ روز صاحب نے ڈیویڈ روز صاحب بیرال اپنی اس خبر پر ڈٹے ہوئے ہیں قائم ہیں جبکہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ برطانوی صحافی نے عمران خان صاحب اور شہزاد اکبر صاح نیاب کی ایمہ پر یہ خبر شائع کی اور اس خبر کو شہباز شریف صاحب نے گمراہ کن قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی نیاب کی جانب سے آج ایک بڑا فیصلہ شہباز شریف صاحب انہوں کے اساسوں سے مطالق کیا گیا ہے برطانوی شہزاد اکبر صاحب آج پریس کانفرنس کر رہے تھے جنہوں نے کہا کہ آصف زرداری اور شہباز شریف کو پیسے بھیجنے والی چار کمپنیاں مشترک ہیں آج پروگرام میں ذکر ہوگا ریک ایمیف سے جتنا ہمیں کرزہ ملا ہے اسی کے جتنا ریکوڈیک کیس میں پاکستان کو جرمانہ ایک فیس کرنا پڑا پینلٹی جو پڑی ہے ذمہ دار کون ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس معاملے پر کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس حوالے سے بھی یہ ہمارا ایک اہم موضوع رہے گا تاجروں کی ہرتال کا بھی ذکر ہوگا اس معاملے پر بات ہوگی اور کل کا دن انتہائی اہم ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں جج ویڈیو سکینڈل سے مطالق اہم س انتظامات ہے تین رکنی بینج جس کی سربراہی خود چیف جسس صاحب کر رہے ہیں سیکیورٹی کی بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں حارون صاحب برطانوی اخبار ڈیلی میل کی جانب سے خبر شایع ہوئی گزشتہ روز اور اس خبر کے حوالے سے شاید فقر نبازی صاحب نے ایک سوال آج اٹھایا کہ آخر شہباز شریف صاحب اور پنجاب حکومت کا اس ایرہ سے کیا تعلق ہے نہیں مجھے نہیں معلوم وہ تو خیر تفصیلات سامنے آئیں گی نہ تو وہ ریپورٹر نے اس پہ کوئی بات کی ہے نہ وہ جو ڈیولیمنٹ آتھارٹی کیا نامہ ڈیفرٹ اس کا دی ایف آئی دی انہوں نے کوئی بات کی ہے تو یہ سوال اپنے جگہ پہ بالکل درست ہے غالباً وہ جو بات میں سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ وہ زلزلہ جن ملکوں میں آتا ہے یا سہلاب آتے ہیں تو وہ مدد انہیں دی جاتی ہے جیسے جی ایسٹی پلس تھا اس میں کوئی رہتے دی گئی تھی ان کی مدد کے لیے تو وہ ٹائٹل یہی رہتا ہے زلزلہ اور سہلاب سے مداد پنجاب میں تو بہت ہی تھوڑا تھا علاقہ مری کا کوئی ہوگا جو متسروہ ہوگا زلزلے کی مدد نہیں ہے یہ لیکن اگر اس کا ٹائٹل اس نے دیکھا ہوگا وہاں پہ زلزلہ اور سہلاب تو انہوں نے یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا خورد برد ہوئی ہے کیا پیسے بنائے گئے ہیں کیا پھر وہ ناجائز پیسہ کمیشن کیک بیکس لے گئی ہیں اور کیا منی لینڈرنگ ہوئی ہے اس بات سے کون انکار کرتا ہے کہ منی لینڈرنگ ہوئی ہے یعنی اس کے کوئی آپ کیا جیسے سورج نکلا وہ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے منی لینڈرنگ ہوگی ہے انہیں شہباز شریف صاحب نے نماز شریف صاحب نے زرداری صاحب نے ان کے مکان ہے اور آج سے دکھا رہے ہیں پاس دو ہزار نو میں تو میں نے کالم لکھا تھا کہ ان کی یہ ایسٹس ہیں آٹھ سو ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اور یہ بات ان کے ایک پارٹنر ہے ون اپ ڈی پارٹنر جو کسی جس کے پاس کافی معلومات ہی میں تو اس لندن اس وقت جا نہیں سکتا تھا اس نے عمران خان کو بتائی تھی عمران خان نے مجھ سے ایسے سرسری ذکر کیا جیسے یہ کوئی اہم بات ہی نہیں ہے میں نے کہا آٹھ سو ملین ڈالر are you sure؟ انہوں نے کہا ہاں کون ہے انہوں نے کہا اس کا پارٹنر ہے اب یہ تو مجھے پتا نہیں کہ عمران خانی گھڑکے تو انہوں سے سنا سکتا ہے ڈس انفرمیشن اور یہ بات ہمیں معلوم تھی کہ ان کے وہاں فلیٹ ہیں ان کے پاس گاڑیاں ہیں یہ لوگ وہاں جاتے ہیں اپنے مکانوں میں رہتے ہیں یہ ہمیں پہلے سے معلوم تھا مثلا حمد ناظر چٹھا نے ایک بار یہ بات مجھے بتائی تھی اور لوگوں نے جو لوگ جدد ہے چودری نسار نے کنفرم کیا تھا کہ نائنٹی ٹو تھری میں وہ وہاں گیا ہے تھری میں غالباً کہا تھا تو اس مکانوں میں ٹھہرے تھے اور یہ ایٹ وز بلیوڈ کہ یہ موٹر میں جو بنائی گئی ہے اس کے کمیشن ہنڈرڈ ملین ڈالر لیا یوں ہی تو نہیں اپنا دو سو سی نبے کلومیٹر سے یعنی جو دو سو سال پہلے سڑک بنی تارکول کے بعد میں بنی لیکن یہ بنی شہر شہر سوریہ زمانے کے بنی ہوئی ہے وہ تو ہے دو سو نبے کلومیٹر جس وقت آپ پہاڑوں کو راستے سے یا ٹیلوں کو یا میٹی کو ہٹانے کے لیے مناسب ساز و سامان اس وقت تو نہیں تھا اور اب بنی تو تھری ہنڈر کو ایٹی سیون کلومیٹر ہے کوئی سو کلومیٹر بڑھ گئی ٹھیک ہے نا منی لانڈرنگ ہوئی ہے لیکن سلیمان شہباز اور یہ سب انکاری ہیں ابھی بھی کہتے ہیں پولٹیکل پیش آئی تک کون منا ہے دنیا میں پھر وہ بتائیں پیسہ کہاں سے آیا اور ابھی یہ نہیں ہے کہ یہ آپ ایک چیز کو لے کے بیٹھے ہیں ریپورٹر ڈٹا ہوا ہے نا آپ لے کر وہاں تو قوانین اتنے سخت اور واضح ہیں چند مہینوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے ایک ٹی وی چینل پاکستانی وہاں بند ہو گیا صرف اس بات پر کہ وہ جو سٹوری انہوں نے دی وہ صحبت جو سٹوریز دی تھی صحبت نہیں کہ دوسرے چینل نے اس میں مقدمہ کیا everybody knows ہلالی صاحب ذرا آپ ہلالی صاحب لے کے لندن لے کے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں حتک عزت کا دعویٰ کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل انہوں نے صحیح کا یہ نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ ہو رہا ہے کہ نہیں بلکل ہو رہا ہے یہ اہمیت کیا ہے اس خبر کی کہ روز صاحب ڈیویڈ روز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں امداد مل رہا ہے اس کو منی لانڈرنگ اس سے ہو رہا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کا نام دیا اب میں تو سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا یار دیکھ دیکھ کے جب پھوک پھوک کے چلو آپ کو پتا ہے بریٹش ہمیں کتنے پیسے دیتے ہیں بچوں کے لیے مثال کے طور پر پانچ ملین بچے سیکنڈری سکول میں جاتے ہیں بریٹش ایڈ 463 ملین پاؤنڈ آپ اس کو جیپیڈائز کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ ناک میں دم آ جائے ان کے وہ کہیں کہ یہ ایسے چور ہیں کہ ان کو روک دو اور یہ ڈیویڈ روز صاحب کون ہے ڈیویڈ روز صاحب جو ہیں وہ ڈیلی میل کیا ہے رائٹ ونگ اتنا رائٹ ونگ رائٹ آف ڈی رائٹ ونگ اور یہ اور روز صاحب اور اس کے طرح لوگ کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیسے جو ہیں پاکستان کو نہ آئے ان کے پیسے ادھر استعمال کیا جائے اپنے لیے یہ جو زیرو پوائنٹ سیون پرسنٹ ڈیویلپمنٹ اسسٹنس کے لیے یو این نے کہا ہے ہر ملک کو کہ تم سیٹ آسائیڈ کریں دس بلین ہو جاتا ہے آپ سمجھ گئے ہیں کہنے کی بات میرا کہنے کے بات یہ ہے کہ کہ the important point is روز نے کہا ہے کہ ہمارے لیڈران اس چیز ایرا کے پیسے امداد کے پیسے لے کے یہ کر رہے ہیں which is not proved میں نہیں کہتا it is not happening میں کہتا ہوں it is not proved number one اور 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 یہ ایک لحاظ سے نواز شریف صاحب اور یہ نواز کی فیملی خود اس چیز کو پیدا کی ہے یہ suspicion یہ شبہ کیا کہ جب آپ نے شروع میں کہا پینٹ ہاؤزز کیا کہا ہے پینٹ ہاؤز پائرٹ کیوں نہیں اس وقت سو کیا نہیں کیا اس لیے کہ شاید تھے وہ گھر ایک سال بھی 23 جون 2018 کو یہ خبر چاہتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں اوہ ستر بلین کدھر گیا جو اوباما اوباما نے کیا مشیل اوبامنا نے کیا یہ حروم ساتھ میں آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا بہت ہی اچھا گزارہ یہ ہے ان کا ہیڈک یہ ہے کہ ہمارا پیسہ ٹیکس پیئرز کا ضائع ہو رہا ہے یہ اس سٹوری کا مرکزی ہے آئیڈیا ہے ان کا مزلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان پالٹیشن جو ہے وہ منی لانڈر کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ تو انہیں معلوم ہے اور وہ خود وہ منسٹر جو ہے کیا اس کا نام ہے بھول گیا وہ کہتی ہے کہ برطانیہ جو ہے یہ منی لانڈرن کرنے والوں کی جنت ہے پیرڈائز ہے اور جان بوچھ کے انہوں نے کیا ہے وہ چاہتے ہیں وہاں امارات میں یہ ہی ہے سوڈزن لینڈ میں یہ ہے مارات کس چیز سے بنا ہے امارات تیل کے سرمایے سے نہیں بنا ہے اسی طرح کے لوگوں سے انڈیا پاکستان ساری دنیا کے جو لوگ ہیں جنمن بھی بزنسمن بھی ہیں جب کوئی ایک مرکز بن جاتا ہے تو آپ کا اور میرا فرض یہ بنتا ہے آگون صاحب کہنے کہ مانی لانڈرنگ جیسے آپ نے کہا ضرور ہوتا ہے اگر ان کا نام لینا چاہتے ہیں بے شک لو تھوڑا ثبوت لیاو مگر لو اگر لینا چاہتے ہو اگر نہیں لیتے اور غلط ہے تو وہ اور آپ جانے وہ جانے مگر یہ کہنا کہ بریٹش پیسے جو امداد کے لیے ایڈیوکیشن اور ایرہ کے لیے آ رہے ہیں وہ مانی لانڈر ہوں گے وہ غلط ہے وہ کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ہے اب اس کو کلیر اچھا دوسری بات یہ ہے عمران خان نے اور شہداد اکبر نے سٹوری چھپ آئی ہے عمران خان کا عمران خان تو تصویر کتبہ کنٹرڈکشن ہوگی نی چھوڑ دے تصویر وہ تو تصویر پہلے کی ہے شہداد اکبر نے کہا سٹوری چھپ آ سکتا ہے بریٹش پرس میں دوسری بات یہ ہے یہ تو تمام چیزیں ان ریپورٹر میں موجود ہیں جو نیب نے اعتصاب عدالتوں کو دی ہیں یہ ریپورٹر جو خبریں لیتے ہیں نا وہیں سے لیتے ہیں نا اور شہداد اکبر صاحب نے یہ ساری چیزیں نیب کی انویسٹیکیشن ہو سکتا ہے کچھ پانٹ ہے بھائیے والوں نے بھی دیئے ہو اور ان کا کام یہی ہے وہ کہتے ہیں پیسے تو وہ باہر سے باپس نہیں لائے شاہد خاکان عباسی صاحب کہتے ہیں لیکن یہ خبر چھپ آ دی ارے بھائی اس کی ڈیوٹی ہے نا کہ وہ انویسٹیکیشن کی نگرانی کرے وہ خود تو انویسٹیکیٹر تھوڑی ہے اس کی نگرانی کرتا ہے کوارڈینیشن کرتا ہے اور جو حقائق سامنے آئے ہیں میں نے اب نیب والوں سے پوچھا وہ ان میں سے ایک ایک چیز کی تصدیق کرتا ہے ایک ایک چیز تصدیق کر رہے ہیں ایک بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ باپ بیٹی کا ایک رویہ ہے میں نے پوچھے شہباز شریف صاحب کو کم بلا رہے ہیں انہوں نے کہا ابھی انہوں نے ایک سارٹیفکیٹ بھیجا ہے کہ میری کمر میں تکلیف انہوں نے کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے جب ان کا موٹ خراب ہوتا ہے تو پہلا نتیجہ ہی نکلتا ہے کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے وزیراعلا بنتے ان کے کمرہ مشہر ٹھیں گے بیٹے کا بھی یہ ہے بیٹے کا بھی سوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نہیں پوچھے تو پہتر ہے یا وہ یہ پیسے جو ہیں مثلا ایک غالباً فارم آر ہوتا ہے جس میں ہوتا ہے جو آدمی پیسے فرصول کرتا ہے تو وہ اس پہ دسخط کرتا ہے اور لکھتا ہے یہ پیسے کے اس لئے ہمیں yes he is my investor from dubai yes this is foreign investment from dubai یہ وہ recognize کرتا ہے اس آدمی کو جس نے پیسے بھیجے ہیں اور دسخط کرتا ہے یہ تو سٹیٹ بینک کی ایک روٹین کی کاروائی میں ان کا خیال تھا کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی یہ کوئی دو سو transactions ہو گئی ہیں کیا یہ قصہ ہے وہ جب معلوم کرنا شروع کیا تو اس کا پتہ چل گیا اب شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کس نے بھیجے یہ نہیں مجھے یاد مجھے یاد نہیں ایک آدمی پیسے دے رہا ہے investment کر رہا ہے نہیں یہ یاد نہیں اور ہر شخص جانتا ہے لاہور میں کہ یہاں سے پیسے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے واپس دھل دھلا کے اور پھر وہ کلین ہو جاتے ہیں چونکہ انہوں نے 92 میں خود ہی قانون بنایا تھا کہ پوچھا نہیں جا سکتا اب یہ اس کا جواب دیں سوال بہت ساتھ ہے جو پیسہ ان کا لندن میں ہے یا اگر سوٹیزر لینڈ میں بھی ہے دبائی میں بھی ہے یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے انہوں نے کمایا کہاں سے ہے وہ تو میں جواب دے سکتا ہوں آپ آیا ہے اس ملک سے 101 طریقے سے آیا ہے مگر میں جاننا چاہتا ہوں 150,000 ایک لاکھ پچاس ہزار پاؤنڈ یا ڈالر دو سو ملین ڈالر بن گئے ایک ہی چیز جو مجھے انٹریسٹ ہے یہ جو روز صاحب کہتے ہیں ارے تمہیں پتا ہے یہ دو سو ملین ڈالر خدا کیلئے بتاؤ تو صحیح یہ دو سو ملین ٹیس ارب روپے جو بھی ہے دو سو ملین ڈالر تیس ارب روپے بنتے ہیں ہنڈرین ففٹی تھاؤزن سے ایک لاکھ پچاس ہزار سے دو سو ملین اور یہ ایک ریکارڈ تو ریکارڈ ہی ہوگا میں ہمیشہ یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ یہ تھانہ کوسار بیالوں کو ہوتل چلا نہیں کی جزد دے دیں تو ریکارڈ پرافٹ بہر نہ کریں نہیں سرکاری زمین ہے سرکاری کرسیاں ہیں تھانے دار ہے سبزی گوش شہر چیز اسے سستی ملے گی ہر تھانے میں آپ ہوتل کھول لیں گے کبھی دنیا میں حکمرانوں نے کاروبار کیا ہے کسی ملک میں جہاں آئی ان کی قانون کی کوئی حسیت ہے جو حکمران خاندر نے یہاں زرداری صاحب کاروبار کرتے ہیں یہاں یہ کاروبار کرتے ہیں جو دوسرے ہمارے بھائی کاروبار کرتے ہیں جائز کاروبار کرتے ہیں ان کا اور مطالبہ ہے ان کا مطالبہ یہ ہے ہمیں ٹیکس نہیں دینا ہمیں ورنہ ہم اٹھال پہ چلے جائیں گے دکانیں بند کرتے ہیں کہ سودہ سلف نہیں ملے گا زرداری صاحب اور نماز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ اجازت چاہتے ہیں کہ ہمیں کاروبار کرنے کی اور کیک بیکس لینے کی اجازت دی جائے اور ٹیکس یہ اور بزنسمن یہ اجازت چاہتا ہے کہ اسے ٹیکس نہ دینا پڑے آپ نے دیکھا آپ نے بالکل دیکھا یہ بچارے صبر زیدی کے ساتھ کس طریقے ان کا ربیت تھا میں آپ اور میں اگر ادھر ہوتے ہیں میں اگر ادھر ہوتا ہے ایک آدمی آکے ایسے ایسے بات کر رہا ہے میں تو پڑ جاتا اس پر مانے وہ بچارہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا ٹیکس نہیں دینا چاہتے سکسٹی ون پرسنٹ ٹیکس عمران خان ہر وقت کہتا ہے نا سویڈن سویڈن سکسٹی ون پرسنٹ ٹیکس ہے سویڈن کا ففٹی فائی پرسنٹ ٹیکس ہے ڈینمارک کا تم ان لوگوں سے بیس سترہ اور بیس فیصد نکال رہے ہو اچھا کب سے یہ بیس ہو رہی ہے i remember it very well بے نظیر کہتی تھی آٹھ لاکھ آدمی ٹیکس دیتے ہیں آٹھ لاکھ اس میں پانچ لاکھ سرکاری ملازم ہیں صرف تین لاکھ دوسرے شہری ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں تو یہ کیسے ہوگا اتنی بڑی آبادی میں اس وقت آبادی اتنی نہیں تھی اٹھارہ کروڑ تھی غلون یہ پندرہ کروڑ تھی یہ کیسے چلے گا پھر اس نے یہ کہا کہ یونیورسٹیوں کے سٹوڈنٹس لگا دی جائیں پولیس لگا دی جائیں جن ایک ایک کنال سے اوپر کے گھر ہیں دو دو کروڑ کی گاڑیاں ہیں بچے آلہ سکولوں میں پڑھتے ہیں چھوٹیاں کرنا یورپ جاتے ہیں چھوٹیاں گزارنا یورپ جاتے ہیں تفریق کے لئے تو ان کے فرشتے میں بنا لوں گی پھر اس نے کہا پرائیوٹائز کر دیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک آفر ملی کہ لاہور شہر کا ٹھیکا کر دے دیں تو تیس گنا ٹیکس تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو اگر کسی کو پرائیوٹائز فرش کیجئے کرنا ہوا تو چیزیں ضروری ہیں اپوزیشن کی تائد ضروری ہوگی یہ کانون سازی جو ہی نہیں ہوتی وہ اس کو سمجھتی تھی اور وہ تو ٹینڈر ہوگا اور انٹرنیشنل ٹینڈر ہوگا وہ تو کمپیٹیشن وہ تو کسی قائدہ ایسے تھوڑی ہے اب جو ٹیکس ہم نے دینا نہیں ہے شہریوں نے حکمران چاہتے ہیں وہ لوٹ مار کریں اور بڑا بیزنسمنٹ وہ یہ کہتا ہے کہ FBR والا میرے اشارہ اب رو پہ چلے اور ایک بہت ہی دلچسپ پہل ہوئا ہے there are a few hundred gentlemen جو پورا ٹیکس پہ کرتے ہیں ان کو FBR والے تنگ کرتے ہیں تم کون ہوتے پورا ٹیکس دینوالے تم ٹیکس آدھا دو آدھے پیسے ہمیں دو ایک آدمی تین نوٹسز آتے ہیں ایک بیچارے کو جو آپ کا سب سے بڑا اور اخبار میں اس بھی کہتے ہیں کسی کی کیا مجال ہے ہم سے پوچھے ہم میں مری روڈ پہ جا رہا تھا جی یہ پچیس تیس سال پہلے کا واقعہ ہے پلس والے نے روکا اشارے کے خلاف عرضی کی یا کیا کیا اس نے جیب سے کارڈ نکالا اور دیئے ہلو وہ کارڈ کیا تھا مہران وہ وہ پریس کلب کا کارڈ تھا اس نے سلوٹ کیا اس سے بھی دلچسپ واقعہ سنو میجر آمر صاحب مشہور زمانہ میجر آمر جب وہ اپنے گھر میں وہاں تھے گوام سوابی میں اس لئے کہ ان کے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی تھی تو وہ وہاں جا کے چھپ گیا تو ہم ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے تین اخبار نویس ہمارے دوست تھے وہ پرانے تو خیر آباد پل پہ ہر ٹیکسی والے کو پچاس روپے دینے پڑتے تھے آج کے حساب سے تقریباً پانچ سو روپے سمجھے بلکہ ہزار روپے یہ نائنٹی تھری کی بات ہے تو وہ اس پہ کوئی سوال نہیں ہوتا تھا ٹیکسی روکی اس نے پچاس روپے پلیس والے کو دیا ہے جو اب ختم ہوا ہے یہ ہر دور میں جاری رہا یہ عمران خان کی حکومت جب بنی ہے تب ختم ہوئی ہے تو اس اخبار نویس نے جو ایک ایسے اخبار تھا جس کی بڑی درشت تھی اس نے کہا ادھر آ پلس والے سے کہا میں اس کا ایڈیٹر ہوں بتاو کیا مسئلہ ہے اس نے کہا سر آپ کھانا کھائیں گے یہ چاہتا ہے چلیں اسی کے ساتھ ایک بریک پہ جانا ہے ہمیں بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے بریک کے بعد ہارون صاحب یہ جو علی عمران صاحب کا ذکر ہو رہا ہے شہباز صلی اللہ صاحب کے داماد اور ایک اور اکیوز جو اکرام نوید صاحب جن کا نام ہے وہ بس سب لوگ بتائے چکے ہیں وہ واضح ہے علی عمران صاحب جو ہیں وہ اور سلمان شہباز اسی لئے باپس نہیں ہے ویسے وہ کاروائی جاری ہے کارنونی کاروائی اس کا بہت امکان ہے کہ انہیں پکڑ کے واپس لے آئے جائے گا اس لئے کہ منی لانڈرنگ میں ویسٹ سنسٹیو ہے اور اس میں کارنونی آدھاریں ان کا کارنونی معافینت کے لئے تیار ہوتے ہیں باقی وہ نبید اکرام کا یہ ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ اس نے پچاس کروڑ پہ اس نے اطراف کیا تھا کہ میں میں نے بنائے اور تیرہ کروڑ حریر عمران کو دیئے تو وہ پچاس کروڑ میں سے یعنی دراصل اس کو دیئے نا تیرہ کروڑ تو کوئی سنتیس کروڑ لیکن جو ایسٹ اس نے بنایا تو اس کی قیمت بڑھ گئی وہ ایک ارہر روپے کے قرید تھا سنتیس کروڑ سے جو ایسٹ اس نے قرید دیتے لگتا بڑا کفایت شاہر آدمی تھا کوئی پیسے ضائع نہیں کیا وہ چیف سیکٹریک صاحب کو خط لکھ دیا ہے ڈاکومنٹس بھی دیا ہے نایب کے چیرمین نے اور حکومت پنجاب وہ اساسیں ایسٹس ہیں کیشنی ظاہر ہے تو وہ انعلام کیے جائیں کہ ایک ارہر روپے حکومت پنجاب کو مل جائے گا چیک ہے اور آپ یوں تنک کہ یہ جو شہباز صریف صاحب کہہ رہے ہیں یہی بیسٹ انویسٹمنٹ ہے جو ہوئی ہے حکومت پنجاب کی لیکن حلالی صاحب آپ کو لگتا ہے قانونی چارجوی کی جو شہباز صریف صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ واقعی میں ان کو لے کر جائیں گے لندن کے عدالت میں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں لندن کے عدالت میں اگر آپ یہ جائیں گے پہلے تو ان کے ایک تو فلیٹ بیچنا ہی پڑے گا ان کو جتنا پیسے ان کے لگیں گے دوسری بیسٹ ویسٹن ہے کہ اگر یہ ملی لانڈرن کا کیس ہار جائے اس کے اوپر جو جرمانہ ہوگا اگر اس نے کیا ہے تو یہ کیا جا کے لڑے گا اور ہار گیا اس کے پر جو جرمانہ ہوگا it will be huge or criminal offense تو پھر اور کیسیز بھی ہوں گے نا صرف بھئی ایک خصوڑی ہوگا ہارون صاحب نیاب نے اور میں آپ کے ایک واقعہ سنتا ہوں بہت ہم پہلا جو کیس تھا عمران خان کا مشہور زمانہ جسے عمران خان کو ایک لاکھ ڈالر ملے تھے وہ جو وکیل کے پاس گیا تو وکیل نے کہا کہ بھائی صاحب ایک بات یاد رکھیں اگر آپ نے جھوٹ بولا کوئی جالی ڈاکومنٹ دیا as i come to know کہ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ جو ڈاکومنٹ دیا ہے جالی then and there میں آپ کے وقالت سے دستوردار ہو جاؤں گا آپ کیس لوز کر دیں گے اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے جو جنون ہوگی وہی میں بات آپ کو بتاؤں گا اور ڈاکومنٹ پہ وہی دوں گے سر وہ تو خیر اس نے جیت لیا محضب معاشرہ ہے وہ پراسس سے گزر کے اس سے بھی زیادہ گوار اور وحشی معاشرہ تھا برطانی اتنا گوار اور اس قدر وحشی کے کوئی حد ہی نہیں ہے لیکن ہم اپنے معاشرے کو اخلاقی طور پر بہتر بنانے کی کوئی کوش نہیں کر رہے ہیں شہباز شریف کہتا ہے تین مہین میں تھانا کلچر بدل دوں گا تیس دفعہ اس نے کہا دف سال میں وہ کہتا ہے ایک پائی کی اگر میں نے اہرہ پھری کی ہو خدا کے بندے تیرے پاس یہ سب کچھ آیا کہاں سے ہے اور اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اتنا سیاستدانوں کے لئے حرام اور حلال کوئی مسئلہ نہیں اور جھوٹ اور سچ کوئی مسئلہ کہتا ہے یہ سیاستدانوں کے خلاف بڑی بات ہوتی ہے ارے بھائی سیاستدانوں نے تو ذمہ داری لیے چیزیں ٹھیک کرنے کی اور وہ الٹا خرابی کر رہے ہیں رائٹ اور یہ شہزاد اکبر صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اور ان کی شہباز شریف کی جو کمپنیاں یہ بھی مشترک ہیں چار کمپنیاں سب کے سب نہیں چار کمپنیاں اور شہباز خاندان کے بات ہی زیادہ کہتا ہے بہت تھک کہیں سن سن کے Prove it get on with it پکڑو Prove کرو نہیں کرتے ہیں بس یہ ازام پہ الزام پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس یہ تو اناؤنس کر دیا ہے یہ خاکان اباس میں میں تین پریس کانفرنس کروں گا اگر تمہیں ایک پریس کانفرنس کریں What is this I don't know اور یہ کور کیوں کرتے ہیں ہمارے ٹی وی والے شہباز شریف کی پوزیشن بہت ویک ہو گئی ہے وہ جاتا تھا جی ایچ کو پہنچتا تھا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرتا تھا اب اس کی پوزیشن بہت کمزور ہے اب وہ اس قابل نہیں رہا دونوں بھائیوں کا میتھر یہ تھا کہ وہ جارہانہ رویہ اختیار کرے وہ منت خوش آمد کرتا رہے پاؤں کو ہاتھ لگائے گھٹروں کو ہاتھ لگا وہ شہباز شریف صاحب کے اب کوئی پوزیشن نہیں رہی اب ان کی کوئی پوزیشن نہیں رہی رائی اور ان کے اساسیں ان کے حوالے سے جو اساسیں ان کے ضبط کیے جائیں گے میں نے نیاب والوں سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں فلانہ مکان مادل ٹاؤن کا رمضان شگربل فلانی اور دونگا گلی کا مکان اور ودود کا کارابار اور پولٹر کا فیرست ہم نے بنا لیا ہے چند دن کے اندر ہم وہاں ریسیبر بٹھا دیں گے کارابار اسی طرح چلتا رہے گا اس کی عامدن حکومت ہے پاکستان کو جائے گی کیونکہ یہ ان کا پیسہ نہیں ہے یہ پاکستانی عوام کا پیسہ تاری کا کب ہو رہا ہے پھر ان کا اور یہ نہیں سر میں نے پوچھا وہ بھی جلد سے جلد ہو رہا ہے وہ بھی جلدی ہو رہا ہے ریکوڈیک کیس کا ہلالی صاحب انٹرنیشنل سینٹر فور سیٹلمنٹ آف انویسمنٹ ڈسپیوٹس فیصلہ تو ایک دوزار ستیہ مارچ میں آگیا تھا عالمی بینک ہے سالسی ٹریبیونل نے بلکل لیکن ہرجانے کی جو بات جہاں پر جرمانے کی جو بات کی جا رہی ہے اس کا ایک اس کی بات رہ گئی تھی وہ ایک سامنے نظر آگیا اور سکس بلین ڈالرز کیا 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 ہے مجھے یہ چیز بتائیں یہ ہمارے چیف جسٹس جو تھے ان کو کیا چلبلی ہوتی تھی کہ ہر چیز میں جا کے دقل دیں گورنمنٹ کے اگریمنٹ کے ساتھ دقل دیں دیکھئے یہ جو ایک ایک پرنسپل ہے لو کا لو کا پرنسپل یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم تین بیٹھے ہوئے ہیں ہم دیریکٹرز ہیں تو آپ مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں کچھ کرنے کے لیے یہ بھی اجازت نہیں دیتے ہیں مگر پھر بھی میں جا کے کرتا ہوں جیسے مینگل نے جو یہ کانٹریکٹ سائن کیا لیٹس اسیوم کہ اس کو اجازت نہیں تھی اتنے جنرس ٹرمز دینے کے لیے ان کو اور پھر بھی جا کے وہ سائن کر لیا تو اس کا ذمہ واری جو ہے وہ آپ جس آدمی نے سائن کیا اس سے نہیں نکالتے ہیں آپ آپ انہوں نے جا کے دو سو ملین ڈالر وہ کمپنی نے خرچ کیا تھا ٹھیک ہے نا دو سو ملین ڈالر انہوں نے خرچ کیا تھا بغیر کچھ پوچھے کہ چلو بھئی لیٹس نیگوشیئر دیکھئے اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا بیکاوز آپ کا نقصان ہو رہا ہے مثال کے طور پر تو آپ کہتے ہیں میں ٹیکس لگا دوں گا یہ جو ادھر سے ادھر جا رہا ہے ٹیکس دے دو رویلٹی دے دو یہ دے دو وہ دے دو معنی آپ پیسے کچھ ریکاور کر رہے ہیں اس لیے کہ اس نے بڑا یہ تو پھر اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ دیکھئے یا ٹویٹی فائی پرسنٹ رویلٹی لے کے جو بھی لیا ہے چلو کچھ تو کماؤ نہیں وہ بیٹھے بٹھائے انہوں نے رد کر دیا اس کو and that's the end of the matter چھے بلین ڈالر کا نقصان دیکھئے افتخار چودری ہی کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا پرابلم یہ ہے قوم کے ایسے سے ہم اتنے جذباتی اور ستی ہیں ایک ایسا کھوکھلا پن ہے کہ ہم کسی چیز کو ڈھنگ سے ہنڈل نہیں کرتے یہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں دیکھئے وسائل بجائے خود کوئی چیز نہیں ہوتے عربوں کے پاس بڑے وسائل تھے نا two thousand billion ڈالر کا نقصان صرف 1991 کی وار میں ہوا تھا ایران کا اور عربوں کا بلا کے وسائل تو بوجھ بن جاتے ہیں عربوں کے وسائل کس کام آئے سارے کے سارے زائے ہی ہو گئے نا بھائی دریاء میں پانی ہے اگر آپ اس کو استعمال کر لیں گیتوں میں تو فصل ہو گائیں ورنس اللہ بھی آئے گا اگر آپ نہریں نہیں کھو دی ہیں آپ نے پشتے نہیں بنایا نہایت گوار صرف ایک حصے کی اس کا جو اسٹیمیٹ ہے two seven zero دو سو ستر بلین ڈالر کا تامبہ اور چاندی اور سونے سب زیادہ تامبہ ہے ہم اس پر سونے پہ بہت زور دیتے ہیں کیونکہ سونے سے زیادہ سنسنی بڑی پیدا ہوتی ہے یہاں تامبہ زیادہ ہے six thousand کتنا ہے بلین ٹن ہے کافی تامبہ بہت زیادہ ہے اگرچہ اس کی بہت عالی قوالیٹی نہیں مقدار سونا بھی یعنی دنیا کا چھٹا وہ ہے اور بھی ہیں چیزیں اچھا باب نے وہ اپنا معاہدہ کر لیا ہے وہ ری نیگوشیئٹ کرنے کے لئے تیار تھے اور جرمانہ چھے ملین ڈالر تو اب ہوا جرمانہ تو ہوئے تھا تین سو پچاس ملین ڈالر دوہزار سترہ میں تین سو پچاس ملین ڈالر اس وقت بھی وہ سال بار انہوں نے انتظار کیا اس سے پہلے بھی انہوں نے جب یہ لیز منسوخ کی گئی انہوں ایک سال عدالت میں نہیں گئے اب آپ مت بھولیں کہ جو جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں یہ جب معاہدہ کرتی ہیں تو اس طرح سے کرتی ہیں کہ اس کو سوچ سمجھ گئے نہیں مقدم عبادی کا بڑا تجربہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جہاں دنیا میں جاتے ہیں لوکل عبادی سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے حکومتوں سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے مافیات سے مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ہر طرح کی تیاری کرتے ہیں بلینز اپ ڈالرز کے بزنس یوں ہی نہیں چلتے پہلی بات یہ معاہدہ غلط کر لیا اب ان کی ایک ویکنس موجود ہے وہ آج بھی مذاکرات کرنے کے لئے ایک ویکنس ان کی یاد رکھیں بہرحال وہ منافع کمانا چاہتے ہیں مثلا پاکستان اب بھی کہتے ہیں ہمارے پر تو سکس بلین ڈالر نہیں ہیں تو سو ملین ڈالر سال کے ہم دے سکتے ہیں تو انہیں تو کچھ فائدہ نہ ہوا اس کی بجائے اگر آپ ان سے رینگوشیئٹ کریں بیٹھ کے ایک نقصان ہمارا ہو چکا ہے سبق اس میں یہ ہے جذباتیت اور کم افقلی کا مظاہرہ نہیں کرنے چاہیے وہ امام رضا کا آج دن ہے امام علی رضا کا وہ ہمیشہ لوگوں سے کہتے تھے بھائی جو نفع نقصان ہے وہ عقل کی وجہ سے ہوتا ہے عقل برتو گے تو بچ جاؤ گے اور بے وکوفی کرو گے تو مارے یہ دین کے معاملے میں بھی یہی ہے اچھا اب آپ ان سے رینگوشیئٹ کریں رینگوشیئٹ آلہ ترین سطح پہ کریں تیاری کریں ایک عرار روپے ہم نے دیا ہے میسیس ٹونی بلے اور کفیس کے بھائی خدا کے بندوں ایک عدالتوں کا طریقہ ہوتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں جی دا فرنڈز اف دی کوٹ کو اس کے لیے کس طلاح ہے آپ جس چیز کا آپ کو نہیں پتا ہوتا ہمیں تو ہمیں ایکسپرٹ تلاش کرتے ہیں عدالت بھی ایکسپرٹ تھا جو چیپ جسے صاحب نے کمال کیا بھائی دنیا سے آدمیوں کو بلائیں بیج میں عقود پڑے وہ آدمی اچھے ہیں ہماری سائنسزان کیا ان کا نام ہے سمر مبارک مانس صاحب میں دیکھ لوں گا ارے بھائی آپ ان سنسیٹیوٹیز کو انٹرنیٹل کمپلیکیشن کو سمجھتے آپ اس نے یہ جج کو تو خراب تو اس نہیں کیا ہے اس کو ہی کیا ہے وہ گرین سبز باغ دکھا کے کہ اتنے پسنٹ ہم لوگ نکال سکیں گے ملائی صاحب ایک کروڑ ڈالر ہم ابھی تک اس مقدمے کے قانونی دفاع میں خرچ کر چکے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی سیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے یہ ریکو دیکھ سٹیل میل دو سو تیس بلین روپیہ اچھا یہ کار کے دو سو تیس بلین روپیہ وہی جو میں آپ کو اس دن بتا رہا تھا دو سو اٹھاسی دو سو اٹھاسی مگا وارٹ سے بتیس آپ پروڈیوز کرتے ہیں ایک سال کے لیے سب پیسے لیتے ہیں اپنے جہازے لے جاتے ہیں اور اب آکے سکس ہنڈر سکس بلین کا وہ بھی انہوں نے بھی کیس جیتا ہے you know i'm sorry اگر آپ اتنے احمق ہیں تو quite frankly you deserve it ان کے خلاف کیا action دینا چاہیے آپ بتائیں یہ neglect ہے یہ criminal neglect ہے there is a punishment جس طرح نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری صاحب اور کچھ سیاستدان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس قوم کے مجرم ہیں اسی طرح اگر کوئی judge احمقانہ فیصلہ دے گا اور اس سے ہمیں مالی تباہی کر دیکھئے اسے نقصانات کیا ہو رہے ہیں international investment نہیں آئے گی ورلڈ بینک کا فیصلہ ماننے سے اگر آپ انکار کرتے ہیں تو ورلڈ بینک سے آپ loan نہیں لے سکتے ایشین بینک سے نہیں لے سکتے اگر آپ کے مالی حالات اچھوں تب بھی آپ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ ہم global village کی جو اسطلح استعمال کرتے ہیں بھائی کاروبار پہلے ہوتا تھا ملکوں کے اندر خیر قدیم تاریخ سے تجارت مختلفوں کے درمیان بھی ہوتی تھی آپ اپنے ملک کو آج کی جدید دنیا میں الادہ نہیں رکھ سکتے آپ کوریا کی طرح بھوکے ہوں گے چین جب تک تنہا تھا چین کا آمدن کتنی تھی ایک سو اسی ڈالر جب وہ دنیا کے ساتھ جڑ گیا وہی پارٹی وہی لیڈرشپ ترقی شروع ہوئی اسی طرح کی لیڈرشپ اور وہ تین ہزار ڈالر آخری دفع میں نے دیکھا تھا ایک سو اسی ڈالر کہاں تین خوشحالی آگئی پوری کی پوری آبادی جو ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ آبادی غربت سے نکل گئی ہلالی صاحب میرا سوال یہ ایک سو بلین کے شاید خاکان آبازی صاحب نے ماف کر دے ٹیکسز جاتے جاتے ہلالی صاحب ابھی پرائم مینسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی کمیشن جوڈیشل کمیشن اس پر بننا چاہیے ذمہ داروں کا تائن ہو سکے گا کہ نہیں کیونکہ ہمارا پہلے اسٹانس تھا پہلے تو اسٹانس تھا کہ یہ سالسی ٹرمینل کے حوالے سے کہتے تھے کہ ان کا اختیار نہیں ہے جب وہ چیز پہ ہم غلط پروو ہو گئے ان کو پکڑے آرے ہاتھ لیں یہ تاجریں کو بھی آرے ہاتھ لیں میں تو کہتا ہوں سی این نیشنل انٹی این ٹیکس نمبر دیوار پہ ہونا چاہیے ہر آدمی کے گھر کے دیوار پہ انٹی این ہونا چاہیے اور جب جیسے وہ آئے گا اور گوگل کر کے آپ دیکھ لیں کتنا ٹیکس ہو دیتا ہے اور اگر تین گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں پرادو لکسنس سر میرے شناختی کارڈ کو میرے شناختی کارڈ کو میرا ٹیکس نمبر بنا دیں اور مجھ سے سادہ طریقے سے کوئی پیچیدہ پروسس کی ضرورت نہیں آپ کی آمدن کتنی ہے سال کی اور آپ کا ٹیکس کتنا ہے ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں ہے ڈیٹیلز مظلہ ریکارڈ میں تو ہونی چاہیے اگر میں نے بیس لاکھ تیس لاکھ رپاہ ایک سال میں کمائے یا تیس کروڑ کمائے اتنا ٹیکس ہے وہ میں ٹیکس دوں گا میری بھی زندگی اچھی ہو جائے گی حکومت کے پاس پیسہ ہوگا پینشنرز کو دینے کے لیے جو آدمی ریٹائر ہوگا کوئی جدید دنیا میں محضب زندگی کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں نہ اس کے سوا غربت ختم ہو سکتی ہے نہ منو امان ہو سکتا ہے نہ عدالتیں ٹیک سکتی ہے نہ ہسپیٹل ٹیک ہو سکتے ہیں نہ تعلیم بہتر ہو سکتی ہے نہ زراہ ٹیک ہو سکتی ہے ٹیکس دیئے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ بلکل سلوگن ہونے چاہیے کہ ٹیکس سب کو دینا ہوگا یہ بلکل اور اس پہ اگر حکومت ڈٹی رہے گی اس کو پبلک کی سپورٹ ملے گی جینوین ٹیکس جتنا ڈیو ہے اس سے زیادہ ایک پیسہ بھی نہیں کوئی ظلم نہ ہو کسی کے ساتھ جاتی نہ اور ان کو یہ سمجھ نہیں ہا رہی ہے اکل مندوں کے تاجروں کے جو لیٹ رہے ہیں ٹیکس جب دینا شروع کریں گے اس کی شرعہ کم ہونے شروع ہو جائے گی کیونکہ ظاہر ہے حکومت کو خزانے بھر کے رکھنے نہیں ہیں کوئی امبار نہیں جمع کرنے دور ان کو لگائیں دو چار لیشز کیسے ہوتے تھے بھائی ایسے ازیسٹن سب ڈیویشنل میجیسٹریٹ آکے اس کو بیتھ لگاؤ مہنے you can do it آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں سنگاپور میں یہ ہوتا ہے سپیڈنگ کا فائن نکال کے چھے لگا دو یہ سمجھ وہ چانگم پہ بھی سار سڑک پہ چانگم پھینکنے پہ بھی وہ آپ ماتھیر محمد نے کہا کہ یہ جو عورتیں باہر کپڑے ٹھانکتی ہیں باہر سڑک پہ یہ بند کرو وہ تک فادرلی کریکٹر تھا نا اس نے کہا کانون بنا بند کرو اور اگر لان میں آپ کے گھر کے لان میں کیڑے ہیں تو جرمانہ ہوگا وہ بھائی صفائی سے زندگی اچھی ہے ترتیب سے اچھی ہے قانون کی بازداری سے اچھی ہے ریاست کو ہم نے اتنا کمزور کر دیا دیکھیں ریاست کو ظلم تو بالکل نہیں کرنا چاہیے ظلم روکنا چاہیے لیکن ریاست اس قابل میں نہ رہے ایک اخبار میں سوٹتا ہے اور حکومت کو چیلنج کرتا ہے ایک اپوزیشنر کا لیڈر اٹھتا ہے چیلنج کرتا ہے اگر تو حکومت غلط کر رہی ہے تو ضرور چیلنج کریں اور اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے ٹیکس دیں تو اس پہ گالی گلو اس کا کیا مطلب ہے جب بے نظیر کے زمانے میں سیلز ٹیکس لگا میں نے ڈٹ کر اس کے حمایت کی مجھے لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہوا میں نے کہا وہ کیا کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ڈاکومنٹیشن کرو اس میں برائی کہاں ہے جس کی جو جائداد ہے وہ ریکارڈ پہ ہو جس کی جو امدن ہے اور اس کا وہ ٹیکس دیں رائیٹ اور ہلالی صاحب آپ کہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے وہ آئی ایم ایف کا چیک بھی ہم پر ضروری ہے وہ آئی ایم ایف رہی ہے بات سیدھی سادھی ہے بات سیدھی سادھی بات نہیں بات سیدھی سادھی ہے ان کو بھروسہ نہیں ہے you need the IMF that's all you don't need their money میں تو کہتا ہوں یہ 6 billion بھی اگر وہ نہیں دیتے اگر ان کا ٹھپا ہو کہ بھئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رسپ you know it's like a consultant اگر آپ سڑک بنا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ورل بینک کا consultant کھڑا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ سڑک میں مسالہ ٹھیک ہوگا اس کا surface بھی ٹھیک ہوگا we need a check بالکل ایک چلے ایک اس لیے آپ نے اپنی حرکت ایسی کی ہے کہے کی اس نوبت پہ آگے ہیں اس نوبت پہ آگے ہیں ہمارے اپنے عمال کی وجہ سے ایک بریک پہ جانا ہے ہم اس وقت ناظری welcome back after the break اور بریک کے بعد ایک طرف حرون صاحب وزیراعظم عمران خان کا دورہ امریکہ اور خارجہ پولیسی کے حوالے سے ہم خارجہ فوراں اس پہ فرنٹ پہ ہمارے لیے کتنا بڑا یہ ایک تو اہمیت کا حمل ہوگا یہ ان کا دورہ اور ہمارے لیے کتنا win win situation آپ اس کو سمجھتے ہیں دیکھئے جو واحد achievement ہے ہماری قوم کا ایک مزاج ہوگا جو ناکامی ان پر روتے بہت ہیں اس پر حل تلاش نہیں کرتے اور جہاں achievement ہوتی ہے اس کا ذکر کرنا ہم پسند نہیں کرتے بھائی ایک بہت بڑی achievement ہے کہ بلوچسنل لیبریشن آرمی کو جو terrorist organization قرار دیا گیا یا وہ کوئی isolated واقعہ نہیں ہے وہ تعلقات میں ایک پیشرفت ہے ہو کہہ رہا تھا کہ انڈیا کو رول دے دیا گیا افغانستان میں انڈیا کو علاقہ کتھانے دار بنا دیا گیا تھا چین کے ساتھ بھی ہماری اس پہ بہت اچھے انڈسٹیننگ نہیں تھی روس کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں تھی اور امریکہ تو سخت ناراض تھا دھمکیوں تک نعبتیوں کہتے ہیں تالبان کے مدد کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے جو پالیشی بنائی تھی کہ تالبان کے ساتھ رابطہ رہے مجھے یاد ہے مائیکل مولن نے کہا جنرل کینی سے کہ تالبان کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں انہوں کا رابطہ نہیں ہوں گے تو انفرمیشن کھا سائے گی اور رابطہ نہیں ہوں گے تو جب آپ ہم سے کہتے ہیں مذاکرات کریں غالباً مائیکل مولن نہیں تھے یا پیٹریاس نے کہا تو رابطہ نہیں ہوں گے تو کیسے باتشیت ہوگی اور کیسے معلومات کیسے حاصل ہوں گی وہ صحیح ثابت ہوئی ہے افغانستان میں پاکستان کے سوا کی مدد کے بغیر امن نہیں ہو سکتا اور افغانستان مظاہرہ امن ہونا چاہیے ہمارے عادے مسئلہ اس سے حال ہوں گے سنٹرل ایشیا میں اس سے امن ہوگا اس سے پورے خیران میں اس سے بہتری آئے گی پورے خطے میں امن ہوگا انڈیا کا منصوبہ پاکستان کو تنہا کرنے کا ناکام ہو گیا اور اگر اچھی تیاری کر کے گئے امید اچھی تیاری کر کے جائیں گے وزیراعظم صاحب اور وہاں بجائے بھیک مانگنے کے جو بالکل جزائیو لگ کے میتھر بہت اچھا تھا وہ امریکی صدر سے ملتا تھا کب بھی اس نے کوئی چیز مانگی نہیں وہ اداروں کی صدر پر بات ہوتی ہے امداد کی اگر کوئی ضرورت ہے ان سے کہیں جی بتائیے ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہم امن کے لئے یہ کہیں ہیں آپ کے لئے نہیں امن کے لئے افغانستان میں کیا کر سکتے ہیں افغان عوام کو امن چاہیے ہم امن چاہیے سنٹرل ایسر کو چاہیے ایران کو چاہیے چین کو چاہیے امریکہ کو چاہیے اور دوسری بات ان سے یہ کہیں کہ جناب والا اگر ہماری ساری انٹریلیجنس اور تمام آرمی بارڈرز انڈین بارڈرز پر ڈپلائیڈ رہے گی انہوں نے سارے آرمی یہاں ڈپلائی کی ائر فورس بھی یہاں ڈپلائی کی ہماری بارڈرز کے پاس اسی لئے ہم نے ان کا راستہ بند کیا ان کے جو سیول جہاد بھی نہیں اڑ سکتے تو ہم کیسے آپ کے مدد کریں گے ہمارے لئے زبردست اپرچونٹیز ہیں اپرچونٹیز ہوگا کیا یہ ہماری پرفارمنس پر اپرچونٹیز کیسے ایکسپلور کر گئے ہلایی صاحب بٹ ہارون صاحب نے جو کہا بی ایل اے کو ایک ٹررس اوگنائزیشن قرار دینا ای ریمیمبر آپ نے کہا تا ہے جو یہ ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعلقات میں ایک پیشرفت اس کو اگر سمجھا جا رہا ہے آپ نے کہا تا ہے یہ تو اب بھی یہ یہ ایک مائل سٹون کے طور پر نہیں اچیو کوئی ہم نے کر لیا دیکھئے ٹرمپ جو ہے خفا ہے ہندوستان سے اس وقت اس نے تین چار چیزیں کیے ہیں موڈی نے کیا کہا ہے اس فور ہنڈرڈ ڈیفنس سسٹم لیا ہے جس پہ روس سے جس نے امریکہ نے کہا تھا ہمارا جو فائیو ہنڈرڈ ہے وہ لو نہیں لیا انہوں نے رفائل ایکرافٹ لیا ہے انہوں نے وہ ایکرافٹ نہیں لیا جو امریکن ان کو بھیجنا چاہتے تھے پھر سب سے بڑی چیز ہے انہوں نے جوٹیز امریکن پروڈکس پہ لور نہیں کیا اور یہ اس پہ بھی بڑا ناخش ہوا کون ٹرمپ تو ٹرمپ کو اب محسوس ہو گیا ہے کہ بھئی یہ تو اپنے میرے کہنے پہ نہیں چلتے ان کا اپنا بھی ہے تو اب میں جو ہوں میں بھی اپنے کہنے پہ چلوں اور جیسے انہوں نے کہا افغانستان پاکستان تو ہم میں پاکستان کے ساتھ اب میں ہمارے گوڈ فیور میں ہمارے فیور میں کیسے آئے بی ایل اے کو ٹررر اسلامی ڈیکلیر کیا ہے دیکھئے میں ہمارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ کافی نہیں ہے کہ ٹررر اس گروپ کو انہوں نے ٹررر اس کہہ دیا تو آپ بڑے خرج ہو جائیں نہیں برامداد کو پکڑیں ڈیکلیر ہم ٹررر اسٹ جیسے یہ حفیظ شیخ یہ کیا ہے وہ جو ہے نا وہ حافظ محمد لشکر طیبہ حافظ سید اس کو جیسے انہوں نے کر کے یہ کیا اس کو کریں وہ دوسرے جو اور بھگوڑے ہیں وہ کریں ساتھ 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 امریکہ کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ تم تو اکیوپائنگ پاور افغانستان میں یہ ٹی ٹی پی تو ادھر کیا کر رہا ہے اور دائش آگیا ہے پتہ نہیں کدھر آیا ہے ہم تو سمجھتے ہیں شاہد تو تم نے کیا کیا ہے تم نے اور ہمارے تم نے یہ سب پیسے جو ہمیں کوئلیشن سپورٹ فنڈز ہوئیے وہ لے تھے اس نے تم نے اس کو ختم کر دیا ہے ناٹ گوڈ اناف سر ناٹ گوڈ اناف ہمارا کوپریشن چاہیے we want much more from you you do more مجھے یہ خیال ہے حلالی صاحب ایک تو آپ کا فارن الیکشنز کا تجربہ ہے آپ کی عمر کا بڑا حصہ اس میں گزرا ہے دوسرا یہ جس قسم کا آدمی ہے ٹرمپ میں عمران خان سے کہتا ہوں وہ آپ کو ساتھ لے جائے میری ان سے ریکویسٹر ہمارا ہمارا ٹرمپ اور ان کا لے گی ہمارا ٹرمپ آگیا پاکستان کا ٹرمپ اور امریکہ کا عمران خان لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ سی پیک کی وجہ سے بھی چونکہ ایک اکنومک ایکسپینشن دیکھی جاری ہے تو پاکستان کی اہمیت ہر لیا سے امریکہ بھی ریلائز کرتا ہے اور امریکہ کے لیے جو ہم ہمیشہ کہتے تھے امران خان صاحب نے بھی کہا کہ تعلقات چاہتے ہیں برابری کی سطح پر برابری کی سطح پر بڑی افسوس کی بات ہے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ایک دو سال دو سال ہم نے ضائع کر دیئے سی پیک دے اب تک سی پیک کا بہت بکتا ہے اور مجھے اب شک لگنے لگا ہے مجھے شک کیوں ہو رہا ہے مجھے شک یہ ہو رہا ہے کہ واقع ہم یونائٹڈ ہیں سی پیک کے کہ کوئی ایسے لوگ ہیں کوئی ایسے امریکہ کے چمچے بیٹے ہیں برطانی کے اخبار کو ایک انٹرویو دے دیا جاتا ہے کیسے لیے دیا جاتا ہے ایسے لیے جاتا ہے خدا کے لیے کیوں وہی پڑا گوادر ویسے ہی ہے آپ دیکھ لیں گوادر میں دو سال میں بہت کام ہو جاتا دیکھیں اسی لیے ہمارے جو جالی دانشور ہیں سوڈو انٹرلیکشل یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ دخل دیتی ہے انہوں نے کہا بہت پہلے نماز شریف کے زمانے میں چینیوں نے کہ فوج گارانٹی کرے ایک تو خیر سکورٹی کے مسئلہ تھا ضروری تھی تو جب خرابی ہوئی تو جنرل باجوا گئے وہاں اور اس کو گرہ کھولی گئی دیکھئے نیگوشیشن تو اچھی تو نہیں ہوئی چین سے لیکن اس میں کسوروار تو ہم اس میں چین کسور ہوا رہا ہے ہمارے لیڈر کسور ہوا رہا ہے جب جناب سلمان کو ساتھ لے جائیں گے اور منشاہ کو ساتھ لے جائیں گے تو اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے اور زرداری صاحب دس دفعہ مانگا کوئی پتہ ہی نہیں وہاں کیا کرتے رہے کیا وہ وہاں پوسیبلیٹیز دیکھتے رہے تو ڈیپینڈ تو ہم پہ کرتا ہے امریکہ کے معاملے میں بھی ہم ہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان سے کس طرح بات کرتے ہیں کس انداز میں بات کرتے ہیں لیکن حور صاحب اس کا اثر بھارت پہ بھی کرتے ہیں بھارت پہ اس کا اثر یہ ہے بھارت کا رول کم ہو جائے گا بھارت کو میں جو میں سمجھ رہا ہوں کسی وقت تفسیر سے بات کروں گا بھارت کا رول اب دنیا میں کم ہونا شروع ہو جائے گا ایکانومی اپنی جگہ پہ جب بنیادی تجزیہ غلط ہوتا ہے ان کا خیال تھا پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیں گے اور ختم کر دیں گے یہ نہیں ہو سکتا اس میں انہیں ناکام ہونا پڑے گا اس میں ان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ بیکار ثابت ہیں ڈیپینڈ لیڈرشپ پہ کرتا ہے اور جو بات میں نے ریکوڈک کے زمن میں کہی ایک ستھی اور جذباتی اور جاہل قوم کا جس طرح ایک ستھی جذباتی اور جاہل انڈویجول کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا ایک ستھی اور جذباتی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا محمد علی جوہر جیسا آدمی ابوالکلام جیسا آدمی اور بڑے بڑے لیڈر بہادریات جنگ جیسے بہت اچھے لیڈر بھی تھے خیر کسی برے مسلم برے صغیر کی کوئی منزلی نہیں تھی قائد آدم محمد علی جنائے تو مسلم برے صغیر نے اپنی منزل کا بھی تیعن کر لیا اسے حاصل بھی کر لیا اس لیے کہ ان میں زبردست اموشنل بیلنس پایا جاتا تھا ان میں وہ حکمت اور تدبر پایا جاتا تھا محنت بھی چاہیے ریادت بھی چاہیے جذبہ بھی چاہیے لیکن یہ جو عمران خان کو کوئی سمجھائے یہ جو اسطلاحات آج میں سوچ رہا ہے استعمال کرتا ہے سنامی جنون ارے بھائی زندگی حکمت سے عقل سے دانے سے اچھا سنامی کا اسے مطلب نہیں سنامی موبیلائز کیا اپنے سپورٹس کو چارج کیا موبیلائزیشن ٹھیک ہے صبر تحمل علم اور حکمت بھی چاہیے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ بڑا ڈینجرس ہو رہا ہے موڈی صاحب نے نیتن یاہو کے طرح فیصلہ کیا ہے کہ اب ہندووں کو کشمیر میں سیٹل کریں گے جیسے نیتن یاہو نے یہودیوں کو ویس بینک میں سیٹل کر رہا ہے یہ فیصلہ موڈی نے کر لیا ہے اب کیا ہوگا کہ مسلمانوں کا زمین وہ ہندو آکے معنی خریدیں گے یہ نہیں کہ کچھ کو نکال دیں گے کچھ کو ایک کریں گے مگر کچھ خریدیں گے اور یہ مسلمان جو ہیں وہ نکلتے رہیں گے آستے آستے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بڑا ڈینجرس سیچویشن سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہندو آئیزیشن آف کشمیر جو ہے یہ موڈی کا بہت بڑا ایم ہے اس لیے موڈی بینیو کرتا ہے وہ ایکچولی ہندتوہ کا وہ مشنری ہے آپ سمجھ گئے نا جیسے پندرہ سال کی عمر پہ گھر چھوڑ کے پورا ہندوستان گھوم کے آیا دو دن ٹہرہ اور پھر نکل گیا یہ ایک ہیز ہے مشنری تو میرے خیال میں جو ہونے والا ہے ابھی اس ناٹ گوئن ٹو بی ایزی یہ یہ ڈینجرس پانچ سال بہرحال اس کا ریکشن بھی ہوگا کشمیریوں کو اپنا ونوبر کیا جا سکتا ہے خوف زدہ کیا خوف ان کے اندر سے نکل گیا اور ان کے سروں میں بھی دماغ ہیں اب تک انڈیا کی ساری کوشن ناکام رہی ہیں یہ بھی انشاءاللہ ناکام رہے گی ہوگی تو کامیابی کشمیریوں کی محض ظاہر ہے جذباتی رویے سے نہیں جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ سوج بوج سے اقل و دانی سے ہوگی وہ تو اللہ کے رسول نے تو یہی کہا تھا مسلمان بھول گئے اللہ کے رسول نے تو کہا تھا جو ملے گا اللہ کا حکم یہ ہے فرمایا جو ملے گا عقل سے ملے گا جو جائے گا بے کوفی کی وجہ سے جائے گا یہ بلکل واضح رسول اللہ کے الفاظ ہیں اور ہم نے اسی کو چھوڑا آپ نے کہا علم سے ہے کامیابی آپ نے کہا اور علم ہی دیا نا وہ صاحب صبح کو پڑھاتی رہتے ہیں ساری زندگی علم ہی دیا لوگ کے اخلاقی تربیت کی علم دیا انہیں اللہ سے روشناس کرائے انہیں زندگی کے حقائق بتائے انہیں انصاف کی امید بتائی انہیں سیکریفائس کی امید بتائی ہم نے یہ سب چھوڑا اور ہم چیختے ہیں ہمارے وائز ہمارے سیسی لیڈر ہمارے دانشور ایک جذباتی روائی دو ہے جذبہ چی چیز ہے لیکن وہ تجزیہ تو ٹھیک ہو علم تو ہو کوئی حکمت تو تدبرت ہو آخر میں حارون صاحب کل سپریم کورٹ میں ایک اہم سمات ہونے جا رہی ہے جج ویڈیو سکیمتیز دیکھئے وہ تو لگتا ہے کہ ان کی قسمت میں بھی جج صاحب کی قسمت میں مہر لگ گئی نیا جج تو انہوں نے مانگ لیا ہے بزارت قانون کو لگ دیا ہے ترمین اللہ صاحب نے چیف جسٹس صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور شریف خاندان کی قسمت میں بھی لگتا ہے مہر لگ گئی جب کوئی آدمی بلیک ملنگ کرنے پر اتر آتا ہے ہے اور ایسی جو جو حرکتیں کرتا ہے سستی حرکتیں میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ان کی قسمت بھی مور لگی وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے زرداری صاحبی اپنے انجام کو پہنچیں گے لیکن اس پہ ترس آتا ہے ویسے بیچارے نے اپنے ساتھ کیا کیا اور جو موجودہ حکمران ہیں انہیں بھی اسے سبق سیکھنا چاہیے اگر انہیں کامیابی ملے ہم تو یہ چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں ملک تعمیر کرنا تو یہ یاد رکھیں کہ تکبر بڑی بری چیز ہے شریف خاندان کو تکبر کرپشن کے تو خیر یہ خلاف ہیں عمران خان صاحب اگر ان کی پارٹی میں بھی بڑے بڑے فنکار موجود ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر حکمران کی ایک محلت ہر انسان کی ایک محلت ہے سورہ بکرہ کے شروع میں تمہاری ایک محدود محلت ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے چھوٹی سے زندگی ہے یہ ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے حلالی صاحب عمران خان صاحب نے ٹویٹ ضرور کیا ہے وزیراعظم نے سیسلین مافیا کی طرح وہ کہتے ہیں پاکستانی مافیا بھی منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک منتقل کیے گئے عربوں روپے بچانے اور عدلیہ اور ریاستی اداروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے رشوت دونس بلیک میلنگ اور بھیگ جیسے ہر بے استعمال کرتے ہیں میں ایک حال ہے کہ یہ سیسلین مافیا اس لیے کہ میں پوسٹت تھا اٹلی میں اور بڑے جگہ گیا ہوں ادھر پلیرمو گیا ہوں اور کست اور جدر ہمارے لوگوں کو ادھر انہوں نے پکڑا بھی تھا سیسلین مافیا تو اب بدل گیا ہے اب یہ سیسلین مافیا نہیں رہا یہ تو لوٹ مار کروڈ لوٹ مار بلیک میل اور کروڈ بلیک میل وہ ایسے نہیں کرتے ہیں وہ اگر کرتے ہیں تو ایکسٹریم میجرز لیتے ہیں دیکھیں کیا زبردست میں نے کیا کیا میں آپ کو ابھی تھوڑا سا کہانی بتاؤں میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا مجھے فون آگیا بی بی سی آیا میرے پاس کہنے لگا کہ آپ کے بیس دس لوگوں کو پکڑے گئے ہیں وہ بندوق کے ساتھ وہ تو ٹرررس ہیں میں نے کہا اچھا میں کوئی دو منٹ دے ہیں میں نے ادھر ادھر فون وون کیا تو پتا چلا کہ وہ جو بیچارے چھوٹے چھوٹے ٹرنکٹس بیچتے ہیں تو میں نے اس کو پھر بلایا کیا بیچتے ہیں وہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں وہ ماربل کے چھوٹے چھوٹے اسٹریز یہ پاکستان سے اور نکس کے چیزیں یہ ہار وار وہ بیچارے جا کے بیچھوڑتے ہیں تو میں نے پھر اس کو بچھا میں نے کہا کہ you know i have made a great کمال ہے میں نے بی بی سی کو کہا میں نے کہا بی بی سی کو میں نے کہا ایک بندوق اور دس لوگ وہ they were taking turns assassination کرنے کے لیے تو کہنے لگا نہیں مگر انہوں نے نیٹو کمانڈر کے سر کے اوپر cross ڈالا ہوا تھا میں نے کہا نہیں not only نیٹو کمانڈر میں نے کہا ماؤنٹ ویسوویس وہ ایک والکینو ہے اس کے اوپر بھی cross ڈالا ہوا تھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے i mean you know یہ لوگ جب اور کیا ہوا کیوں ہوا وہ create کرنا چاہتے situation کہ ادھر کا جو chief تھا وہ جو police chief اس کو promotion چاہیے تھا تو وہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہو گیا right you know i mean this is the kind of ڈالی کی history تو ہے نا مافیا کی اور اسی خبر سے related انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ code بھی کیا تھا وہیں کی خبر سے متعلق بہرحال ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اسی ٹائم ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ